شہباز شریف جب سے وزیر آزم بنے ہیں آرمی چیف کی محبت میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کی کسی بات کو نا نہیں کہتے نو مائی کے شر پسندوں کو سزائیں دینے کے لیے فوجی عدالتوں کی بات چلی تو وزیر آزم شہباز شریف نے بھی بلا جھجک یہ مقدمیں فوجی عدالتوں میں چلانے کی حمایت کی لیکن شہباز شریف یہی نہیں رکھ رہے اب ان کا کہنا ہے کہ جالی ذریع دواؤں کے کیسز آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جائیں یعنی یہ مقدمیں بھی فوجی عدالتوں میں بھیجے جائیں ویسے تو یہ بات وزیر آزم نے ایسے ہی جذبات میں آ کر بول دی ہے لیکن اس سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ شہباز شریف جنرل آسم منیر کی کس حد تک عزت کرتے ہیں اسلام آباد گرین پاکستان انیشیٹیو کے تحت غزائی تحفظ پر قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ زراد ہماری ریڈ کی ہڈی ہے جس میں کسان شبانہ روز محنت کرتے ہیں اور پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو غزا فراہم کرتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کو شبانہ روز محنت نہ صرف آج تک بلکہ آئندہ بھی تاریخ کسانوں کو پاکستان کے عظیم مماروں میں شمار کرے گی ان کا کہنا تھا کہ مجھے علم ہے کہ جہاں آپ اتنی محنت کرتے ہیں وہاں وسائل کی کمی ہے زراد کی ترقی کے لیے جو سازگار حالات ہونے چاہیے وہ آپ کا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ آپ کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے تاکہ آپ اپنی محنت سے پاکستان کے اندر زراد کو ترقی دینے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس میں صحیح معینوں میں ترقی ملے انہوں نے کہا کہ سپا سلار نے جو بات کی کہ وزیر آزم کا ویجن ہے سچی بات کرنی چاہیے پچھتر برس میں ایسے کئی ویجن آئے اور گئے لیکن جس بات میں ترقی کا راز ہے وہ مسلسل عمل اور محنت ہے جس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ساٹھ کی دہائی میں جو زرائی ترقی ہوئی تھی پاکستان دنیا کے کئی ممالک سے آگے نکل گیا تھا اس دور میں ڈیم بنائے گئے نہرے بنائے گئیں جس سے ملک میں زرائی انقلاب آیا